اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل چودری پرویز ڈھلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی فور جو گلوبل کمپنی کی نیو کمپنی سکیور نیکس کے حوالے سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکیور نیکس کے خلاف ایسی سی پی میں پہلی شکایات درج ہو چکی ہے تو دوستو ایسی سی پی میں سکیور نیکس کے خلاف ایک یوٹیوبر ہے جو کہ پونزی سکیموں کے خلاف ویڈیو بناتا ہے اس کا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر فاروق بلدار جی ہاں دوستو ڈاکٹر فاروق بلدار صاحب نے ایسی سی پی میں کمپلین کی ہے کہ راجہ ریاض ایک نئی کمپنی لے کر آیا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جی کمپنی آپ لوگوں کو پرافٹ دے گی وہ بھی مارکیٹ لیمٹ سے بہت زیادہ جو کہ کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو اتنا پرافٹ دے سکے ڈاکٹر فاروق بلدار صاحب نے راجہ ریاض کی ویڈیو بھیجی ایسی سی پی کو تو ایسی سی پی کو شکایت کی تو اس پر ایسی سی پی نے جواب دیا ہے کہ سکیور نیکس بلکل غیر قانونی کمپنی ہے اس کا ایسی سی پی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے جہ بلکل غیر قانونی کمپنی ہے لہٰذا اس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہ کرے ہاں اگر کوئی کمپنی ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ بھی ہوتی ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ ڈریکٹ عوام سے رقم اکٹھی کرے جب تک کہ اس کے پاس مزاربہ کا لائسنس نہ ہو تو اس طرح ایسی سی پی نے سکیور نیکس کو بلکل غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور ڈاکٹر فاروق بلدار صاحب کو ایک ایمیل بھی کیا ہے جس میں ایسی سی پی نے بتایا ہے کہ یہ بلکل غیر قانونی کمپنی ہے اس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہ کرے اگر کسی کی رقم ضائع جاتی ہے تو وہ خود اس کا جواب دے ہوگا تو دوستو یہ تھی نئی کمپنی کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ سکیور نیکس کے اخلاب بھی پہلی کمپلین ترج ہو چکی ہے اور ایسی سی پی نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ ایسی سی پی کے میسج کو اویرنس کے طور پر استعمال کریں گے اور جتنے بھی آپ کے دوست حباب ہیں ان کو یہ میسج پنچائیں گے کہ آپ سکیور نیکس کمپنی میں بالکل انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوش معلومات حاصل ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سے ضرور کریں اللہ حافظ